السلام علیکم آئیوٹی فیملی کیا حال آپ سب کا میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے تو جی آج میں حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں بنا رہی ہوں چائنی جائز تو چلی آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈنس چاہیے کو اس کو اس طرح سے کٹ لیا مجھے اور یہ ایک بندگو بی کا پول ہے اس کو بھی اس طرح سے باری باری کٹ کر لیا اور یہ جی میں نے چاوال پہلے بھی کو کر رکھے ہوں تو کبھی بان اس کو 20 ملٹ ہو چکے ہیں ادھا کلو چاوال ہی میں نے بھی کو کر رکھ گئے تھے اور یہ جی میں نے دیا ہے یہ چکن ہے یہ ادھا کلو سے کام ہے ایک پاؤ چکن ہے اس بولیسپی کو میں نے بوائل کر کے اس طرح رشہ کر لیا کلی میرچ نمک ، سرکا ساس ، سویا ساس ، چیلی ساس وغیرہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں بوائل کرنا ہے چاول کو تو اس کے لئے پانی اُبلنے کے لئے رکھ دیا ہے پانی اُبلتا ہے تو پھر آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بھی لیا ہے چار آگیاں اب اس پوائنٹ پر دیکھیں پانی جو ہے بوائل ہونے کو کر رہا ہے یہاں پر میں اس میں دو چمچ اوائل کے اور وان چمچ ایک چمچ نمک پورا ساتھ میں آدھا یہ ایڈ کرنے کے بعد پانی اچھی طرح سے اُبلنے لگتا ہے پانی اُبلنے لگتا ہے صحیح ہے اب میں اس میں چاول ایڈ کرنے لگیوں چاول ایڈ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو پکنے دیں گے تقریباً دس منٹ اس کو ہم پکائیں گے چاول ہمارے بوائل ہو جائیں گے چاول ہمارے بوائل ہو جائیں گے بلکل ہننڈ پرسنٹ کوک نہیں کرنے چاول ہو چکے ہیں بوائل اب ہم اس کو کریں گے سٹین میں نے سٹین کرنے کی لئے یہ چھانڈا رکھا ہے اس کے برمہ چامل جو ہم سٹین کروں گے اس طرح سے سٹین ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں ہم اس ریت کے عرف واپس آتے ہیں اپنے چولے کی طرح فلین کو اون کرتے ہیں اب اس پین میں ہم نے آئل ایڈ کرنا ہے تقریباً ایک کپ آئل کا ایڈ کریں اور آئل تھوڑا سا گرن کریں اس کے بعد اس میں آپ ایڈ کریں گے چکن جو پہلے بوائل کیا ہوا تھا وہ چکن اس میں اےڈ کر دیں گے اور اس کو تبیت تین سے چار منٹکھ لئے فرائے کرنا ہے چکن ہو چکا ہے فرائے اب میں اس میں اےڈ کروں گی شملہ میر pests پہلے وہ ڈال دوں گی تھوڑی سی اس کو بھی ہلکا سے فرایے کرلوں گی اور اب اس کے ساتھی میں اس میں اےڈ کر دوں گی بندگو بھی اور ساتھی غاجر تو اب اس کو زرا سا ہلکا سے فرایے کرتے ہیں دو سا تین منٹکھ ceux کے لئے سرکہ 4 سے 5 سمجھ سرکے کے اور اسی طرح 4 سے 5 سمجھ سویا ساوس اور چیلی ساوس بھی ایک چمچ بلکہ ایک نہیں بلکہ ڈیرڈ چمچ کالی مرس کا اور اس کے ساتھ ہی ایک بچ بھر کے نمکہ میں اس میں ایڈ کروں گی یہ سب کچھ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے ایسے ہلکا سا فرائے کرتے جائیں تو یہاں پر آپ چیک بھی کر سکتے ہیں آپ کو کچھ چیز کم جدہ لگے آپ اور زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہو تو آپ اس میں اور کلی مٹ شیئر کر سکتے ہیں اس طرح سے نمک بھی چپ کر سکتے ہیں ساوس بھی آپ چیک کریں جو چیز آپ کو کم جدہ لگے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور اب اس پائنٹ پر آ کر میں اس میں جو تاول بوائل کیے تھے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور پھر ہم اس کو مکس اپ کریں گے تو یہ دیکھیں جی میں نے چاولوں کو مکس اپ کر لیا ہے یہ اب آپ پر ڈیوینٹ کرتا ہے اس کو کیسے مکس اپ کرتے ہیں میں نے اس کو دوسرے پین میں ڈالا ہے دو پین میں مکس اپ کیے کیونکہ میری جو کڑائی تھی چھوٹی تھی اس میں مکس اپ نہیں ہو رہا تھا اور اب میں یہاں پر اس پائنٹ پر اس میں آ کر ایڈ کروں گی ایگ میں نے ایگ جو ہے وہ فرائے کر دی ہیں چار اگیاں اس طرح سے میں نے اس میں ڈالوں گی اور اسے مکس اپ کر لوں گی تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی رسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ